خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھی اور سچی را دکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ النساء آیت نمبر گیارہ سے آپ کے سامنے تراغت کروں گا یہ چوتھا پا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ چوتھا پا رہا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ سورہ النساء چوتھا پا رہا آیت نمبر گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیكم اللہ فی اولادكم لزکرم سلحز الانسیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن سلطا ما ترك وان کانت واحدة فلها النسو ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان کان له ولد فان لم يكن له ولد ورسه فان لم يكن له ولد ورسه ابواه فلئمه السلس فان کان له اخوة فلئمه السلس من بعده وصیت يوصی بها او دین آباؤكم وابناؤكم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فريزة من الله ان الله كان عليما حكیما ولكم نسو ما ترك زواجكم ان لم يكن لهن ولد فان کان لهن ولد فلكم الربع مما تلقن من بعد وصیتی يوصین بها او دین ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان کان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصیتی توصون بها او دین وان کان رجل يولت قلالتا او امرات وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السلس فان کانوا اکثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصیتی يوصى بها او دین يوصى بها او دین غیل مضاره وصیتا من الله والله عليم حكیم تلك حدود الله ومن يتع الله ورسوله يدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالدًا فِيهَا وَلَهُ عَزَابٌ مُّهِينَ یہ طرقہ جو ہوتا ہے انسان مرنے کے بعد وسیعت جو کی جاتی ہے بلکت کیسے کیسے حصہ بڑھا جاتا ہے اس سے مطالق ان آیات میں تذکرہ ہے اس لئے آپ حضرات بہت غور سے سنیں گے خود امپورنن چیز ہے اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر عورتیں دو سے زیادہ ہیں تو ان کے لئے دو تہائی ہے دو تہائی اس مال سے جو مورس چھوڑ گیا ہے یعنی جو انتقال کر گئے ہیں اور اگر وہ اکیلی ہے تو اس کی لئے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو دونوں میں سہر ایک کیلئے چھٹا حصہ ہے اس مال کا جو وہ چھوڑ گیا ہے بشرتے کے مورس کی اولاد ہو اور اگر مورس کی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ اس کے والد ہوں تو اس کی ماں کا تہائی ہے اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لئے چھٹا حصہ ہے یہ اس سے وسیعت نکالنے کے بعد یا آدائے قرض کے بعد ہیں جو وہ کر جاتا ہے تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹوں ہوں تم نہیں جانتے کہ ان میں تمہارے لئے سب سے زیادہ نافع کون ہے یہ اللہ کا ٹھائر آیا ہوا فریضہ ہے بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے اور تمہارے لئے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں بشرتے کے ان کی اولاد نہ ہو اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لئے بیویوں کے ترکہ کا چوتھا حصہ ہے وسیعت نکالنے کے بعد جس کی وہ وسیعت کر جائیں یا آدائے قرض کے بعد اور ان بیویوں کے لئے چوتھائی ہے تمہارے ترکہ کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہیں اور اگر تمہارے اولاد ہیں تو ان کے لئے آٹھویں حصہ ہے تمہارے ترکہ کا بعد وسیعت نکالنے کے جس کی تم وسیعت کر جاؤ یا آدائے قرض کے بعد اور اگر کوئی موت کوئی مورس مورس مرد یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہیں اور نہ فروغ اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ اس سے زائد ہو تو اقتہائی میں شریک ہوں گے بعد وسیعت نکالنے کے جس کی وسیعت کی گئی ہو یا آدائے قرض کے بعد بغیر کسی کو نقصان پہنچائے یہ حکم اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں اور جو سخص اللہ اس کی رسول کی اتعاد کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو سخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئے ضابطوں سے باہر نکل جائے گا اس کو وہ آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے ذلت والا عذاب ہے آئیے تفسیر دیکھتے ہیں آدمی جو قانون بناتا ہے اس میں کسی نہ کسی پہلو کی طرف ذکاہ ہو جاتا ہے قدیم قبائلی دور میں لڑکا بہت اہمیت رکھتا تھا کیونکہ وہ قبیلہ کے لئے طاقت کا ذریعہ تھا اس لئے وراثت میں لڑکی کو محروم کر کے سارا حق لڑکے کو دے دیا گیا موجودہ زمانے میں اس کا رد عمل ہوا تو لڑکا اور لڑکی دونوں برابر کر دئیے گئے لیکن پچھلا اصول اگر غیر منصفانہ تھا تو موجودہ اصول غیر حقیقت پسندانہ ہے یہ صرف اللہ ہے جس کا علم و حکمت اس بات کی زمانت ہے کہ وہ جو قانون دے وہ ہر قسم کی بعتدالی سے پاک ہو اللہ نے اس لئے میں جو زیادتیں مقرر کی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سماجی انصاف کا حقیقی ذریعہ ہیں بلکہ آخرت کی زندگی سے بھی ان کا دگہرہ تعلق ہے یتیموں کے حقوق ادا کرنا وسیعت کی تعمیل کرنا وراثت کو اس کے والسوں تک پہنچانا ان امور میں سے ہے جن پر آدمی کی دوزخ اور جنت کا انحصار ہے 1.1.3 حصہ میں وسیعت کرنا شرعن جائز ہے لیکن کوئی شخص ایسی وسیعت کرے جس کا مقصد حقدار کو وراثت سے محروم کرنا ہو تو یہ ایسا گناہ ہے جو اس کو جہنم کا مستحق مناتا ہے من سارا فی وسیعتی القاؤ فی وادی جہنم حدیث ہے اس معاملے میں آدمی کو خدا کے مقرر کی ہوئے ذابطے پر چلنا ہے نہ کہ ذاتی خواہشوں اور خاندانی مسلوکتوں کی بنا پر واللاتی اتین الفاعشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البيوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَازُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعَالِزُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا اِنَّمَا اتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ اِنَّمَا اتَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا أَحَزَى أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا أَلِيمًا اور تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو انہوں نے انہی میں دیکھے اور سے اگر تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بدکاری کرے تو ان پر اپنوں میں سے چار مرد گواہ کرو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت اٹھا لے یا اللہ ان کے لئے کوئی راہ نکال دے اور تم میں سے دو مرد جو جو وہی بدکاری کریں تو ان کو وہ عذیت پہنچ جاؤ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے توبہ جس کی قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو بری حرکت نادانی سے کر بیٹھتے ہیں پھر زلدی توبہ کر لیتے ہیں وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر گناہ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تب وہ کہہ کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ان کے لئے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کوئی مرد یا اولت اگر ایسا فیل کر بیٹھے جو سریعت کے نزدیک گناہ ہو تب بھی اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا نہ کہ قانون سے آزاد ہو کر قانون کے تقاضے پورے کیے بغیر کسی کو مجرم قرار دینا درست نہیں کسی کا مجرم ہونا دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس کے خلاف ظالمانہ کاروائی کرنے لگے سزا کا مقصد عبد لگا قیام ہے اور عبد لگا قیام ظلم اور بے انصافی کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر گناہ کرنے والا طعب ہو اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کے بعد تو لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ صفقت اور درگزر کا معاملہ کیا جائے کسی کے ماضی کی بنیاد پر ان کو متعون کرنا درست نہیں جب اللہ طعبہ کرنے والوں کی طعبہ قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرنے والوں کی طرف دوارہ مہربانی کے ساتھ پلٹ لاتا ہے تو وہاں انسانوں کو کیا حق ہے کہ ایسی کسی شخص کو تنظم علامت کا نشانہ بنائے ایسے کسی شخص کو تنظم علامت کا نشانہ بنا کر آدمی خود اپنے آپ کو مجرم ثابت کر رہا ہے نہ کہ کسی دوسرے آدمی کو تو طعبہ زبان سے طعبہ قلب بولنے کا نام نہیں ہے یہ اپنی گناہگاری کے شدید احساس کا نام ہے اور آدمی اگر اپنی طعبہ میں سنجیدہ ہو اور واقعی شدت کے ساتھ ہے اس نے اپنی گناہگاری کو محسوس کیا تو وہ آدمی کے لئے اتنا سخت معاملہ ہوتا ہے کہ طعبہ آدمی کے لئے انہی سزا دیکھ لیتا ہوں تو طعبہ آدمی کے لئے اپنی سزا آپ دینے کے ہم مانا بنیے جاتی ہے یہ قیفیت آدمی کے اندر اگر اللہ کے ڈر سے پیدا ہوئی ہو تو اللہ ضرور اس کو معاف کر دیتا ہے مگر ان لوگوں کی طعبہ اللہ کے لئے کوئی قیمت نہیں جو اتنے جھری ہوں کہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں اور تنبیہ کے باوجود اس پر قائم رہے البتہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو کہیں میں نے طعبہ کی اسی طرح ان لوگوں کی طعبہ بھی بے فائدہ ہے جو آخرت میں عذاب کو سامنے دیکھ کر اپنے جرم کا اقرار کریں گے طعبہ کی حقیقت بندے کا اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تاکہ اس کا رب بھی اس کی طرف پلٹے طعبہ اس شخص کے لئے ہے جو وقتی جذبہ سے مغلوب ہو کر بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کا اعتصاب نفس جلد ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس کر دے وہ برائی کو چھوڑ کر دوبارہ نیکی کی روی سختیار کرے اور شریعت کی مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرے ایسا ہی آدمی طعبہ کرنے والا ہے اور جو شخص اس طرح طعبہ کرے اس کی مثال ایسی ہے کہ سے گھر کا بھٹکا ہوا آدمی دوبارہ اپنے گھر واپس آ جائے دوبارہ اپنی زندگی کی روی سختیار کرنے والا ہے سیستموهن باکہ کنسی دوبارہ اکنی زندگی کی چھوڑ کرنے والا ہے واقیش روهن بالمعروف فاین کرهتموهن فایساً تكرهوا شيئاً ویجعل الله فی خیراً کثیراً وانا أردتم اصطپذال زوج مكان زوجه وآتيتم اخداهن قنطاناً وَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأخُذُونَهُ مُحْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْزَى بَعْضُكُمْ عِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيسَاقًا غَلِيزًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَا آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاعِشَتًا وَمَقْتَى وَسَا سَبِيلًا اے ایمان والو تمہاری لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو صبردستی اپنی مراس میں لے لے اور ان کو اس غرص سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اے ایمان والو تمہاری لئے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو صبردستی اپنی مراس میں لے لے اور نہ ان کو اس غرص سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لے مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہاری لے بہت بڑی بھڑائی رکھ دی ہو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اس کو بہت سا مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ واپس نہ لو کیا تم اس کو بوتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لوگے اور تم کس طرح اس کو لوگے جبکہ وہ ایک دوسرے سے خلوت کر چکا ہو اور تم اور وہاں تم سے پختہ حد لے چکی ہے اور ان عورتوں سے نگاہ مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں مگر جو پہلے ہو چکا ہے بے شک یہ بے حیائی ہے اور نفرت کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے مرنے والے کے مال میں یقیناً بعد والوں کو وراست کا حصہ کا حق ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے والے کی بیوی کو بھی بعد کے لوگ اپنی میرا سمجھ لیں اور چیس طرح چاہے اس کو استعمال کریں مال ایک بہیس اور محکوم چیز ہے اور اس میں وراست چلتی ہے مگر انسان ایک زندہ اور آزاد ہستی ہے اس کو اختیار ہے تو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے عورت میں اگر کوئی جسمانی یا مزاجی کمی ہے تو اس کو بردار سے کرتے ہوئے عورت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اللہ کی دیوئی دوسری خصوصیتوں کو بگوئے کار لاکر گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ ادا کرے آدمی کو چاہیے کہ ظاہری ناپسندگی کو ناپسندیرگی کو بھول کر باہمی تعلقات کو نبھائے کسی خاندان اور اس طرح کسی معاشرہ کی ترختی وعیستہ کام کا راز یہ ہے کہ اس کی افراد ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی خوبیوں کو بروے کار آنے کا موقع دیں جو لوگ اللہ کی خاتل موجودہ دنیا میں صبر و برداشت کا طریقہ اختیار کریں وہی وہاں لوگ ہیں جو آخرت کی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جب آدمی کو اپنا شریک حیات ناپسند ہو جب آدمی کو اپنا شریک حیات ناپسند ہو اور وہ صبر کا طریقہ اختیار نہ کر کے الادگی کا فیصلہ کرے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس الادگی کو حق بجانی ثابت کرنے کے لیے وہ دوسرے فریق کی خامیوں کو بڑا چاہا کر بیان کرتا ہے وہ اس پر جھوٹے الزام لگاتا ہے وہ اس کے خلاف ظالمانہ کاروائی کرتا ہے تاکہ وہاں گھبرا کر خود ہی بھاگ جائے اسی طرح جو آدمی کسی سے تعلق توڑتا ہے تو زد میں آ کر فریق سانی کو دی ہوئی چیزیں اس میں واپس چھینے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ سب احد کے خلاف ورزی ہے اور احد اللہ کی لدر میں ایسی مقدس چیز ہے کہ اگر وہ غیر تحریدی شکل میں ہو تب بھی اس کے پابندی اتنی ہی ضروری ہے جتنہ کہ تحدیدی حد کی جو ہو چکا سو ہو چکا کا اصول صرف نکاح سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام اصول ہے زندگی کے نظام میں جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے خواہ و گھرہلو زندگی میں ہو یا قومی زندگی میں تو ماضی کے بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں جو نئے انقلاب کے معیار پر غلط نظر آتے ہیں ایسے مواقع پر ماضی کو کردنا اور گزری ہوئی غلطیوں پر احکام سازر کرنا بے شمار نئے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے اس لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ماضی کو بھلا دیا جائے اور صرف حال اور مستقبل کی اصلاح پر اپنی کوشش لگا دی جائے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی بڑی بھلائی رکھ دی ہو یہ فقرہ یہاں اگرچہ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں آیا ہے مگر اس کے اندر ایک عمومی تعلیم بھی ہے قرآن کا یہ عام اسلوب ہے ایک متعین معاملہ کا حکم بتاتے ہوئے اس کے درمیان ایک ایسی کلی ہدایت دے دیتا ہے جس کا تعلق آدمی کے پوری زندگی سے ہو کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کے زندگی میں انسان کے لیے مل جل کر رہنا نہ گزیر ہے یعنی ضروری ہے دنیا کے زندگی میں انسان کے لیے مل جل کر رہنا نہ گزیر ہے کوئی شخص بالکل الگ فلگ زندگی گزار نہیں سکتا اب چونکہ طبیعتیں الگ الگ ہیں اس لئے جب بھی کچھ لوگ مل کر رہیں گے ان کے درمیان لازمی شکایت پیدا ہوں گی ایسی حالت میں قابل عمل صورتی صرف یہ ہے کہ شکایتوں کو نظرانداز کیا جائے اور خصوص علومی کے ساتھ تعلق کو نبھانے کا اصول اختیار کیا جائے اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کے خلابی آدمی کے سامنے آتی ہے اور وہ بس اسی کو لے گر اپنے ساتھی سے روٹ جاتا ہے حالانکہ اگر وہ سوچے تو وہ پائے گا کہ ہر ناموافق صورتحال میں کوئی خیر کا پہلو موجود ہے کبھی کسی واقعہ میں آدمی کے لئے صبر کی تربیت کا امتحان ہوتا ہے کبھی اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع اور انعابت کی غزہ ہوتی ہے کبھی ایک چھوٹی سے تکلیف میں کوئی بڑا سبق چھپا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ مجھے لاتے ہیں کہ یہ پاک ختم ہو گئی اس لئے کہ کل سے ہم لوگ انشاءاللہ یہ پاسوا پارا شروع کریں گا ہاں بلکل پاسوا پار رہا ہے نہیں ابھی اور ہے چھوٹی پڑھ لے چھوٹی ختم ہی کر رہتا ہوں دیکھیں یہی تو حرمات علیکم یہی تو ختم کرتے ہیں کل یہاں سے پڑھیں گے اس کے بعد والے سے انشاءاللہ پارا اجازت دیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ